بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے کنسیپٹ آف مول تو بچوں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنے بھی سبسٹینسز ہیں وہ سبسٹینسز فور فارم میں اگزیسٹ کرتے ہیں کہ جتنے بھی سبسٹینسز ہوں گے پیور سبسٹینس ہوگا آپ کو کوئی بھی پیور سبسٹینس ملے گا تو وہ جو ان فور میں سے کسی ایک فارم میں اگزیسٹ کرے گا تو سب سے پہلی فارم کیا ہے ایلیمنٹ کہ جو پیور سبسٹینسز ہیں they exist in form of element اور اگر کوئی سبسٹینس ایلیمنٹ کی فارم میں اگزیسٹ کر رہا ہے تو ایٹس میسسس کال ایٹومک میسس جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پیوریڈک ٹیبل میں 108 ایلیمنٹ ہے تو ہر ایلیمنٹ کے میسس کو ہم بولیں گے ایٹومک میسس جیسے ہیڈروجن کا ایٹومک میسس 1.008 ایم یوں ہم اسے کیا بولیں گے کہ ایٹومک میسس آف ہیڈروجن is 1.008 یونٹ لگائیں گے ایٹومک میسس یونٹ اسی طرح ایٹومک میس آف کار بہن amb mixed jaar rap اسی طرح جیسے میں نے پہلے بھی کہا واہنٹ ایٹین ایلیمنٹ ہے every element کا جو mass is called atomic mass دوسری فارم ہے ہمارے پاس molecule یا تو کوئی element یا تو کوئی substance element کی فارم اگزیسٹ کرے گا تو تب ہم اس کے mass کو بولیں گے atomic mass اگر کوئی pure substance molecule کی فارم اگزیسٹ کر رہے تو ہم اس کے mass کو بولیں گے molecular mass molecule کیا ہوتا ہے یہ ہماریڈی پڑھ چکے ہیں element جب کمبائن ہوتے ہیں تو وہ molecule بنتے ہیں جیسے H2 H2 is a one molecule of hydrogen gas تو اس کا mass کتنا ہوگا hydrogen کا mass ہوتا ہے 1, 2 hydrogen کا کیا ہوگا 2 تو ہم اسے کیا بولیں گے hydrogen gas کا molecular mass 2 amu اب ہم یہاں atomic mass نہیں بولیں گے کیونکہ H2 is not an element یہ hydrogen element 2 atom کا combination H2 is a molecule اسی طرح O2 is a molecule اس کے mass کام بولیں گے O2 کا molecular mass 32 amu اسی طرح جتنی بھی gases ہیں وہ molecule کی فارم میں exist کرتے ہیں ان کے mass ہم کیا بولیں گے molecular میں ہے اسی طرح H2O اسی طرح iron کیا ہوتی ہے ایسی cpc جس کے اوپر either positive یا negative charge ہوتا ہے that cpc is called iron اگر کوئی pure substance iron کی فارم میں exist کر رہا ہے تو اس کا mass ہم بولیں گے ionic mass ٹھیک ہو گیا تو اب ہم اس کو دوبارے ایک بار repeat کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی substance ions کی فارم میں exist کر رہا ہے تو اس کے mass ہم کیا بولیں گے ionic mass جیسے hydroxyl ion hydroxyl ion کا mass کتنا ہوگا بیٹا یہاں غلطی ہوگی oxygen کا کتنا ہوتا ہے 16 hydrogen کا کتنا ہوتا ہے 17 تو یہ کتنا ہوگا 17 am اس کا correction کر لیتے ہیں just one minute اس کا یہاں غلطی ہے تو کتنا ہوگا 17 am اسی طرح carbonate carbonate کا mass کتنا ہوتا ہے اسی طرح یہاں بھی problem ہے اس کا کچھ رہ گیا carbonate کا کتنا ہوگا 12 oxygen کا 16 3 oxygen کا کتنا ہوگا 48 48 اور 12 کتنا ہوگا 60 تو ہم کیا بولیں گے carbonate ion ہے تو ہم یہ نہیں بولیں گے atomic mass یا molecular mass ہم کیا بولیں گے carbonate ion کا ionic mass 60 amu ہے اسی طرح sulfate ionic mass 96 کیا sulfur 32 oxygen 16 اور 4 oxygen 64 32 96 تو ہم کیا بولیں گے کہ sulfate ionic mass 96 amu ہے اسی طرح چوتھی فارم میں ہمارے پاس ionic compound ionic compound کا mass کلاتا ہے formula mass chan ملے یہ کیا بن جائے گا تو اس کا mass کتنا ہوگا sodium 23 klorine 35.5 تو کتنا ہو جائے گا 58.5 amg تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ sodium chloride atomic mass یا sodium chloride molecular mass یا sodium chloride ionic mass نہیں sodium chloride is ionic compound ionic compound کا mass یہ کیسے آیا sodium کا 23 klorine کا 35.5 اسی طرح sodium chloride بھی ionic compound ہے ionic compound کا mass کیا کھلا اتا ہے formula mass ہم کیا بولیں گے sodium chloride کا formula 106 amg 106 کیسے بنے گا carbonate 60 اور sodium 23 2 sodium 46 total 106 اسی طرح silver nitrate silver nitrate بھی ionic compound ionic compound کا mass کیا کھلا ہے formula mass ہم کیا بولیں گے silver nitrate کا formula mass 170 amg u ہے تو اب تک ہم نے کیا پڑھا کہ جتنے بھی substances ہیں وہ 4 form میں exist کرتے ہیں اگر کوئی substance element کی form میں exist کر رہا ہے تو اس کا mass atomic mass اگر element molecule کی form exist اگر کوئی substance ion کی form exist کر رہے تو اس کا mass ionic mass اگر کوئی substance ionic compound exist to اس کا mass کی ہوگا far molar mass اور یہ جتنے بھی masses ہیں collectively ہم بول دیں molar mass atomic mass molecular mass ionic mass and formula mass are collectively called molar mass اور ان سب کے to کے ساتھ ہم unit can use atomic mass unit use کرتے ہیں اب اچو question یہ ہے کہ اگر اب دکھتے carbon کا mass ہے اب question یہ ہے کہ بچو carbon کا mass ہے 12 unit کی لگا دیا atomic mass unit اور آپ جانتے ہیں کہ atomic mass unit is very smaller unit یہ کس کے اکل ہوتا 10 کی پاور منس 27 kg اگر میں آپ کو کہوں 12 AMU carbon weight کر لاؤ تو AMU بہت چھوٹا unit ہے اس میں weight نہیں کر سکتے ہم weight کس میں کر سکتے ہیں ہم weight کر سکتے gram میں kilogram تو پھر ہم unit change کر لیتے اور unit ہم unit change کر دیں AMU سے بدل کے gram کر دیں گے تو it become a mole mole کیا ہے کہ ہمارے پاس 4 species ہیں اٹом mass molecular mass ionic mass formula mass سب کو ایکس پریس کرتے ہیں AMU میں جیسے carbon کا mass 12 AMU لیکن AMU بہت چھوٹا unit ہے AMU میں weight نہیں کر سکتے اگر آپ کاربن لے کاربن ہوتا 12 AMU تو 12 AMU weight نہیں کچھ سکتے اس لئے کیا کرتے unit change کر لیتے گرام میں اگر 12 AMU کی بجائے 12 gram میں express کر یں it become a mole سکتے سکتے ایٹم is an extremely smaller particle in size and mass آپ جانتے ہیں آپ already پڑھ چکے ہیں so it is impossible to weight an atom or even small number of atom directly we express atomic mass in atomic mass is why atom mass to atomic mass for convenience atomic mass may be given in any unit like gram kilogram pound just میں نے بھی بتایا کہ unit to amu use کر ہیں لیکن amu میں ہم کسی چیز کو weigh نہیں کر سکتے ہم پھر ہم اپنی convenience کے لیے کرتے ہم اس کو change کر لیتے amu کو change کر کے کس میں لے آئیں گ گ کسی میں لے لے آتے ہیں گ میں لے آتے ہیں so when we express mass of substance in gram so ہم نے پڑا 4 را کے masses ہیں کسی بھی mass کو جب gram میں express کریں گے to mole concept is dwelt تو تب وہ کیا بن جائے گا it become a mole so اب ہم ان چاروں کو باری باری study کریں سب سے پہلے ہے بچوں gram atom اس کا دوسرا نام ہے gram mole gram atom gram mole gram atom gram mole to ہم سب سے پہلی cpc پہ جائیں گے پہلی farm پہ جائیں گے element کا mass ہوتا atomic mass اگر ہم کسی بھی element کے atomic mass کو am u کی بجائے gram express کر دیں it become a mole جن کہ ہم first farm use کون سی element element کا mass atomic mass جب ہم کسی بھی element کے atomic mass کو gram express کر دیں گے it is called gram atom یہ اس کا دوسرا نام کیا بنے gram mole so یہ بن جائے 1 mole of carbon یا بن جائے 1 gram atom of carbon اسی طرح 108 element ہے سب کے unit change کرتے ہیں 16 amu is atomic mass is oxygen کا atomic mass 16 amu so amu change کریں amu gram express 16 gram of oxygen to atomic mass نہیں یہ بن oxygen کا mole یا 1 gram atom of oxygen اسی طرح بچھو magnesium atomic mass 24 amu so amu کی بجائی سے کس میں express کر دیں gram express 24 gram of magnesium it is not atomic man اب یہ کیا بن دیں گے gram میں تو یہ کیا بن جائے 1 mole of uranium یا 1 gram atom of uranium so gram atom کی question کیا بنے گی atomic mass amu کی بجائے کس میں express کر دیں gram میں کسی بھی element atomic mass کو amu کی بجائے gram express کر دیں so it is called gram atom یا one mole of element یا one gram mole کہلائے گا so definition کیا ہوگی atomic mass of element expressed in gram is called gram atom is also known as gram mole or simply mole and mole of element and equation number of gram atom of element mass of element is atomic mass atomic mass molecular mass ionic mass formula mass collectively molar mass atomic mass of element molar mass of element अब दूसरी form किया molecule वाली किया तो molecule का mass क्या होता है molecular mass molecular mass amu में होता है अगर amu कि बिजाए भी उसे gram express कर देंगे तो वो क्या बंद बंद गर अब जैसे h2o molecule है इसका molecular mass क्या होता है 2.016 amu अगर हम नहीं यह unit change कर अगर amu की बजाए क्या लगा देंगे gram तो 2.016 gram of hydrogen क्या कला है अब यह molecular mass निकला यह क्या यह gram बेटा यह प्रिगलती है 1 gram molecule of hydrogen या 1 mole of hydrogen gas इन सब mistake है यह 1 gram अब atom नहीं अब यह किसका बनेगा molecule का और यह भी क्या बनेगा 1 gram atom नहीं atom का बहुत है जब element के mass को atomic mass में किसी molecule के mass gram में जहर करेंगे तो यह क्या करेंगा 1 gram molecule इसी तरह H2O molecule है इसके mass gram में जहर करेंगे तो क्या करेंगा 1 gram molecule of water H204 molecule है 98 AM यूँ 98 gram तो यह बनेगा 1 gram molecule of H204 इसी इसी ज़र सप्रोज एक molecule है molecule के mass को gram में जहर करेंगे तो यह क्या करेंगा 1 gram molecule of सप्रोज या 1 mole of सप्रोज molecule तो फिर gram molecule या one mole of molecule की definition क्या बनेगी वोई simple the molecular mass of a molecular substance के molecular substance के molecular mass AMU की बज़ाए expressed in gram gram expressed करेंगे is known as gram molecular mass or gram mole of mole of molecule तो gram mole of molecular substance किसके उखल होगा यहाई gram molecule किसके उखल होगा mass of molecular substance in gram divided by molecular mass यहाई molecular mass की बज़ाए molar mass भी लिख सकते है तो अब थर्ड फार्म पर आजे थर्ड फार्म क्या है आई 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 क्या होता है जब किसी भी सिपीशी पे positive या negative charge आई तो आई का mass भी हमने पढ़ा क्या होता है ionic में इसे हम किस में जहर करते है amu में यहाँ अगर amu कि किस में जहर कर दे गा one mole of hydroxyl आई gram यह क्या कर लेगा one mole of hydroxyl आई इस तो 60 gram of carbonate आई क्या बनजेगा one mole of carbonate आई या one gram of carbonate इस sulphate आई 98 amu अगर amu या gram express कर दे तो क्या बन आई की definition क्या होगी ionic mass of ionic cpc expressed in gram is known as gram आई या one mole of iron कलेगा तो gram iron equation क्या होगी mass of ionic cpc in gram divided by ionic mass या क्या बन जागा molecular mass और आखरी चौती फाम थी तो भी अगर gram express कर देंगे तो it is called gram formula mass क्या कलाएगा gram formula mass कलाएगा जैसा के देखे NACL ionic compound है इसका mass कितना होता है 58.5 amu अगर यहाँ भी amu कि इसको किसम express कर देंगे gram में तो 58.5 कर देंगे of NACL तो यह क्या कर देंगा one mole of ionic compound जैसा वान gram formula of NACL sodium carbonate ionic compound है इसके mass को हमने amu कि बज़ा किसम express कर देंगा gram 106 gram of sodium carbonate भी क्या बनेंगा one mole of silver nitrate यह one mole of ionic compound यह one gram formula of silver nitrate ionic compound तो gram formula mass यह mole of ionic compound की definition क्या बनेंगी formula mass of ionic compound expressed in gram is known as gram formula or mole of one mole of ionic compound और equation क्या होगी gram formula किसके उकलोगा mass of ionic substance divided by formula mass of ionic substance तो यहा formula mass की molar mass भी link सकते हैं तो फिर overall हमारे पास क्या आया हम दुबार अपनी topic पर वापस आते हैं हमने कहा था कि हमारे पास जितने भी substances ने वो four form में exist करते हैं अगर कोई substance element की form में इस्ट कर कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा gram atom क्या बन जाएगा gram atom बन जाएगा इसी तरह molecule का मैस क्या होता है molecular मैस ये भी amu में होता है इसे भी अगर amu की बज़ा किसमें जाहर कर देंगे gram में तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा gram molecule ये one mole molecule इसी तरह बच्चो आइन का मैस क्या होता है दुबारा open खर लो इसी तरह बच्चो आइन का मैस होता है ionic मैस ionic मैस भी amu में होता है अगर ionic मैस को amu की ग्राम एक्सप्रेस कर देंगे तो क्या बन जाएगा gram ion ये one mole of ion इसी तरह ionic compound का मैस क्या होता है formula mass formula mass ग्राम एक्सप्रेस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा gram formula mass इसलिए अगर collectively A की definition करना ये सब किस में होते है AMU में अगर हम इन सब को AMU के वज़े expressed in gram अगर gram में express कर देंगे तो इस noun as one mole तो ये क्या लाएगा one mole कर लाएगा तो बेटा जी अब हमने यहाँ पर ये कर लाएगे मूल जी